جی یہ امیج بن رہا ہے گوڈ یہ ڈاٹڈ لائن لگانی ہے ہم نے کیونکہ یہ ہے ویرچول لائن یہ بات کلیر ہو گئی یہ ہے ادھر اب اس کو کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ ہم نے میچ کرنا انسیڈن ٹری بنا ہے بنا ہے شاہ بچ گوڈ ہو گیا یہ ہے جی یہ کیا ہے پوائنٹ اوڈ انسیڈنٹ یہ کیا ہے نورمل یہ کیا ہے آئی یہ کیا ہے آر جب آپ بنائیں گے تو پروٹیکٹر یوز کریں گے تو بہت اچھی قسم کی بن جائے گی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امیج کہاں بنائے یہاں سے بنا ہے اس پوائنٹ کا دیکھئے گا درہ بن گیا نا اور یہ کہاں بنا ہو ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی نہیں کر دیا کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں یہ ایسے بچ بنا ہے ایسے 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 ہاں جی انورٹڈ ہے کے نہیں ہے بولنے ہے سیم ان سائز ہے کے نہیں ہے ہے سائز بھی درہ بجر تو کریں سائز تھوڑی بہت ورییشن ہو سکتے ہیں بھی ہیون مانا ہے رہا ہے بیٹی ہیں آپ کو مستیک تو کریں گی نا جی ہری اب جی کتنا بنا یہ ایمیج اوبجیک کتنا تھا نائنٹین سینٹی میٹر اوبجیک نائنٹین سینٹی میٹر جی ایکوال ہے ارے واہ ویری گوڈ کلاپنگ فور دیس ٹھوڈنٹس بہت اچھے اب آپ میری بات سنیے گا دھیان کے ساتھ کس کے ساتھ جی سینٹی ہائٹ اف дж اوڑ اوڑ کتنا ہائٹ اوڑ 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 کام کر���یا کہنے سب اوڑ کام کر possession سینٹی کام کر sonic انے کہنہ کینی اب آپ جی بائیو میں پڑھا ہے اچھا جی اب آپ بتائیں سٹوڈنٹس نے فائنڈ کیا ہائٹ آف دا امیج نائنٹین سینٹی میٹر تھا ہائٹ آف دا اوبچیک نائنٹین سینٹی میٹر تھا تو مینگنفیکیشن کتنی ہو گئی بان ہو گئی مینگنفیکیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مینگنفائی ہو گیا امیج بڑا ہو گیا ہے سیم انسائیڈ بھی ہو سکتا ہے سمالر انسائیڈ بھی ہو سکتا ہے مینگنفیکیشن ایک ٹرم ہے جو ریشو کو شو کرتی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں جی نہیں میں لیلیر مینگنفیکیشن کا یہ فارمولہ نہیں لگانا چاہتا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے سنیں ڈسننس آف امیج فرام دا اوبچیکٹ آگے ڈسننس آف اوبچیکٹ فرام دا امیج دونوں سیم ہے نا تو وہ بھی ریشو ہو سکتی ہے لیلیر مینگنفیکیشن نوٹ کر لیں ہری اپ ایک اور فارمولہ کیا ہو سکتا ہے جی مینگنفیکیشن کا ڈسننس آف امیج فرام دا میرر اور ڈسننس آف وہ لیں اوبجیکٹ فرام دا میرر یہ بھی دونوں سیم ہوتے ہیں تو مینگنفیکیشن بھی وان نہیں نکلتی ہے مینگنفیکیشن کا مینگنفیکیشن کا ناٹ کمپلسری اکی وی آر گوئنگ اہیڈ یہ دیکھیں بھئی کیا آپ ایسا ایمیج بنا سکتے ہیں کیا آپ اس کو سٹیڈی کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا ہوا ہے ایمیج کو دیکھ کے اوبجیکٹ کو دیکھ کے سٹیڈی کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے فریم چیز کر دیا ہے فریم کا کیا مطلب ہے اوبجیکٹ دوسری سائیڈ پہ لے گیا یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں پروپر طریقے سے سب سے پہلے کیا اوبجیکٹ رکھا آگے بولیں ڈسٹنس مجھر کیا اسی ڈسٹنس سے آگے ایمیج بنانا ہے میں نے اوبجیکٹ دیکھیں کانٹینیویس لائن سے ہے ایمیج ڈاٹیڈ لائن سے ہے کیوں یہ ویرچوال ہے ویرچوال ڈاٹیڈ لائن سے شو کیا جاتا ہے یہ اس کی سٹینڈ ہے دیکھیں پہلا کام میں نے کیا کیا بتایا تو آئی سے دو پوائنٹ سلیٹ کیے ادھر نہیں دیکھنا پہلے یہ کام کرنا ہے آئی سے پوائنٹ سلیٹ کرنے کے بعد یہاں تک کلیئر یہ ڈاٹیڈ لائن یہاں تک کلیئر یہ ڈاٹیڈ لائن پھر اس پوائنٹ کو میں نے اوپر ملایا پھر ایروز لگایا اس میں کسی کو ڈاؤٹ کلیئر ہے آپ کو آتا ہے بھئی یہ دیکھیں ہائٹ آف ایمیج اور ہائٹ آف اوبجیکٹ سیم ہے کیونکہ پلین میرر سے سیم ان سائز بنتا ہے اب میں نے اگر کہانہ سمالر ان سائز اور کسی نے مجھے نہ روکا تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں جی کیا ہوا سمجھا گئی آپ کو اس کی یہ صرف آپ نے سمجھنا ہے کہ کیسے کیسے بن رہی ہیں اب پیپر میں کیا ہوگا پیپر میں اوبجیکٹ اور یہ بنیوی ہوگی اور آپ سے کہیں گے یہ کمپلیٹ کریں میں پاس پیپر سے بھی کوئیسٹن آپ کو سوال کراتا ہوں ارے واہ بھئی واہ یہ تو بڑی خطرناک ہے کون سیناک ہے خطرناک بنا لیں گے سمجھا رہی ہے اس وگر کی نہیں آ رہی ہے یہ بیٹا میں نے ایکسٹینڈڈ اوبجیکٹ رکھا آپ نے اب تک یہ ایمیج بنایا ہے ایسا ہی ہے نا یہ ایمیج بنایا ہے آپ نے ایکسٹینڈڈ اوبجیکٹ کا میں نے کیا کر دیا اس میں بولے تو میں نے تھری پوائنٹس کر دی آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن میں یہ کروانا چاہتا ہوں آپ کی بک میں ایکسٹینڈ اوبجیکٹ تھا کیا اب کون سا ہے اب تھری پوائنٹس کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے میں تو مشکل لگ رہا ہے نا لیکن بلیو می آپ اس کو ڈراؤ کرنے کی ابلیٹی رکھتے ہیں کیسے میں اب آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں میری ہیلپ کے لیے جہاں پہ کوئی بچہ ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے پریویس سارے کونسیپٹ کلیئر ہو گئے کوئی ایک بچہ جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے پریویس سارے کونسیپٹ کلیئر ہو گئے اس کا مطلب ہے کسی کو کلیئر نہیں ہوئے آپ آجیں ایک پوائنٹ سلٹ کرنا ہے یہ والا کیا کروں کیا ہوگا اپنے ہاتھ سے سرے بتائیں بہت آلا بہت آلا یہ آنکھ بن گئی کیا کروں بھئی اوبییکٹ سے پہلے آنکھ چاہیے ہمیں کہاں لے کے جانی ہے چیزیں جی سمجھ آگئی جی کیا کیا میں نے جتنا یہ ڈسٹنس ہے اتنا وہ ڈسٹنس جتنا یہ ڈسٹنس ہے اتنا وہ ڈسٹنس جتنا یہ ہے اتنا وہ ہے تین پوائنٹس اے کے لیے یہ 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 وہ میرا خیال ہے یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو آگے کیا کروں گا فضل آگے کیا کروں آئی سیڈ بیری گوڈ آئی سیرید نکال نہیں ہوں گی پوائنٹ کلیئر ہو گئے اے کے لیے ڈیش بی کے لیے بی ڈیش تی کے لیے سی ڈیش آئی سے نکل آئیں بھئی ارے ڈوٹیڈ ہونی چاہیے بہت آلا ڈوٹیڈ ہونی چاہیے تھی میمسٹیک ڈوٹیڈ کروں گا دیکھئے گا جی یہ بات کلیئر ہو گئی ہاں جی ڈوٹیڈ ہو گئی کیا نہیں ہو گئی یہ بات کلیئر ہو گئی ایک پوائنٹ کے لیے ہم نے یہ پوائنٹ کیا ہے اب آگے کیا کروں گا فضل بتائیں بی پوائنٹ پہ کروں لو جی ریس تو ایرو تو لگانے تھے نا بھائی لو بھائی بی تک ہو گئی پھر بچے نے کیا کہنا ہے ساڈ ڈوٹیڈ ہونی چاہیے تھی اب یہاں سے کیا کروں بی سے یہاں انہیں پوائنٹ پہ ملا ہوں اور ساڈ ڈوٹیڈ کر دوں یہ ڈوٹیڈ ہو گئی یہ مل گئی آپ کے کہنے پہ اوکی ہو گیا اب کیا کروں آئی سے سی پہ لے کے جاؤں یہ لیں بھائی ڈوٹیڈ بنا ہوں یہ لیں بھائی بہت آلا یہ لیں بن گئی کی نہیں بن گئی جب شروع میں دیکھ رہے تھے تو لگ رہا تھا نا کہ ساڈ نے پتہ نہیں کیا کھچڑی بنا رکھی ہے بنا لیں گے یہ کھچڑی جتنے مرضی ہے ہو جائیں پوائنٹس آپ کو بیسک رول یاد ہونے چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اب ہم دیکھتے ہیں یہ بن گیا اوبجیک دیکھا ہے کیسا بنا ہے اس جیسا بنا ہے بھائی بہت اچھا نہیں اس جیسا کیسا بنا ہے اس جیسا اور اور کیا بتائیں انورجن ہے کے نہیں ہے انورجن ہے اور ویرچول ویرچول بنا ہے در ایسے اسپین کریں بنا ہے کیا ہوں سلائٹس واپس کرو سببارا سمجھاؤ بھائیں 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 آپ ایکسپینڈ نہیں کیا بیٹا ایکسپینڈ کرنا تھا آپ نے ایکسپینڈ کرنا تھا آپ نے بھائی بھائگ گئے ایکسپینڈ کریں شاہب آج اس کو پیچھے لے کے جائیں سلائٹس کو اور دیکھیں کہ آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے آپ کو ایک بڑے مزے کی بات مزاتا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک کر کے پیچھے لے جائے جو کام کیا اس کو مٹا رہے ہیں ہم میری گوڈ میری گوڈ ہاں جی آئی اچھی بنا دیتا ہوں میں ویسے آگے کریں ایک ہے ہو گیا ٹھیک ہے اگر ایک ہو پلین میرر ایسے ایسے اور دوسرا پلین میرر ہو میرے ہاتھ پہ نانٹی کا اینگل ہو دونوں کا کتنے کا اینگل ہو نانٹی کا تو کتنے ایمج بنیں گے مجھے ایک اور پلین میرر نکالیں بیٹا ایک اور پلین میرر میرا question کیا ہے بچے بتائیں درہ میری help کرنے کے لئے ایک بچہ آجے آجے بیٹا یہ ہے ایک میرر آپ شادی ہال میں گئے ہوئے ہیں شادی ہال میں دیادہ میرر ہوتے ہیں نا لوگ گھر میں تو وہ نہیں کرتے فوٹو شدائشن شادی ہال میں کرتے ہیں یہ دوسرا میرر دونوں میں کتنا اینگل ہے نانٹی کا کتنے ایمج بنیں گے یہ درہ آگے لے کے جائیں کتنے ایمج بنیں گے بتائیں تو جی کتنے ایمج بنیں گے ایک بنے گا اس میرر کی وجہ سے ایک بنے گا اس میرر کی وجہ سے کتنے میرر بن گئے دو میرر کتنے میرر بن گئے دو سوری کتنے ایمج بن گئے دو اور اس کے ساتھ پیٹا جائیں گنٹین پر چیزیں لے دو بن گئے تیسرا کیسے بنے گا جی ان دونوں کا اپس میں ریفلیکشن سے کو ڈاؤٹ تین ایمیج بننے ہیں اب ہم ان تین ایمیج کو بنانا سکھاتے ہیں لکھ یہ ہے یہ تو آنکھ ہے نا یہ کیا ہو گیا کیا کیا ہوا ہے میں نے ایک میرر پڑھا ہے ایسے اور دوسرا میرر پڑھا ہوا ہے ایسے یہ آپ کو ہوم آسائن میٹ میں نہ دے دوں ہوم آسائن میٹ میں دے دوں اگر دو میرر ہوں ایسے پیرلل پہلی بات ہی پرپینڈیپلر تو کتنے میج بننے ہیں تین ایسے ہی ہے ایک بننا ہے اس میرر کی وجہ سے یہاں پہ دوسرا بننا ہے اس میرر کی وجہ سے یہاں پہ اور تیسرا بننا ہے دونوں کی ریفلیکشن کی وجہ سے یہاں پہ میری بات کس کو سمجھ نہیں آئی آپ کو نہیں آئی بھائی جان یہ میرر ہے اس کو بھول جائیں اس کے میج بنا لیں گے نا کیسے بنانا ہے دستنس مجھے آنکھ بھی بنانی چاہیے آنکھ بھی بنا کے دیتا ہوں بنا لیں گے نا بناتے ہیں بھائی لو یہ تو ابھی میں جلدی جلدی کر رہا آنکھ بنانی ہے مجھے پہلے آنکھ بنا لو آنکھ نہیں بنی کوئی بات نہیں ایمیج بناتے ہیں یہ ہے اوپجیکٹ اس اوپجیکٹ کا جتنا ڈسٹنس ہے اتنے ہی آگے ڈسٹنس بنے گا وہاں کیا بنے گا ایمیج جتنا اس کا ڈسٹنس ہے یہاں سے اتنا ڈسٹنس یہاں بنے گا وہاں کیا بنے گا ایمیج یہ بات کلیر ہوگی تیسرا ایمیج بنے گا ادھر دونوں کے درمیان میں اس ایکسس کے اوپر وہ کیسے بنے گا میں ایکسپین کرتا ہوں لو جی یہ رید آف لائٹ آگئی آئی میں نے نہیں بنائی یہ رید آف لائٹ آگئی آگئی یہ رید آف لائٹ یہ بھی دیکھیں سب سے پہلی بات کیا ہے یہ ڈسٹنس والی لائن بنائی ایمیج یہاں بنے گا دو ریز نکالی اس ریز کو کہاں سے یہ ادھر آ جائے گی اور وہ ادھر آ جائے گی دیکھیں جی یہ کلیر ایمیج بن گا یہاں پہ ایک یہاں سے ری یہ جو ہے یہ ریفلیکشن ہے یہ کیا ہے ریفلیکشن اس کا ریفلیکشن اس میرر کا ریفلیکشن اس میرر پہ پڑھنا ہے تو اس ایمیج سے ہم نے لائن لگائی ہے ایسے دوسری لائن بھی ایسے لگائیں گے دیکھیں جی جی ڈوٹنٹ بعد میں کر دوں گا ایسے ٹھیک ہوگا یہ ریفلیکشن ہے اب اس پہ جو پوائنٹس بنے ہیں اس پہ لائن لگائی ہے میں نے یہ اس کا سیپرٹ ایمیج بنانا ہے یہ ایمیج بن جائے گا ریپیٹ کرتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں یہ آپ کی بک میں بنا ہوئے ہیں نا یہ ہے میں اکسپین کرتا ہوں بھئی سمپل سی باتیں ہیں آج ہے فضل میرے ساتھ ہیلپ کرنے کے لئے یہ کتنے سنتی میٹر ہے دیکھیں گا بھی سنتی میٹر میٹ سے میٹ سے کتے سنتی میٹر ہیں 12 سنتی میٹر جیس نا üst 12 12 سنتی میٹر ہو کے ہو گیا آگے 12 سنتی میٹر یہاں امیج بننا ہے بھئی اس میرر کی وجہ سے ادھر بتائیں تو ہاتھ لگیں سیدھے ملائیں ملائیں نیچے ملائیں ہم نے دو میرے رکھے ہوئے ہیں ایک یہ ہوریزنٹل اور دوسرا یہ برٹیکل اس میں امیج کیسے بنے گا یہاں سے یہاں تک ہم نے لائن بنا دی ایسے یہ ہے اس سے کیسے بنے گا لائن بنائیں گے یہ دورٹل لائن ہی ہونے چاہیے میں ابھی دورٹل لائن ہی شو کر دیتا ہوں یہ کتنے سینٹی میٹر ہے بھائی تھرٹی سینٹی میٹر یہ بھی دورٹل لائن لگاتے ہیں تھرٹی سینٹی میٹر کتنا تھرٹی یہاں پہ دوسرا امیج بنے گا آئی ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر کوئی سی دورٹل لگائیں جیسے میں نے کہا تھا آئی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے بتائیں یہاں سے رے آف لائٹ آئے گی اینگل آف ایٹسینٹ اینگل آف ریفلیکشن ایسے ہی ہے اس کو ڈاٹل لگا کے کیا کروں گا پیچھے یہ میں آپ کو فگر سے شو کر دیتا ہوں لکھ ٹھیک ہے بیٹا یہ آگئی رے دو ریز بنائی ہیں ان جی جیسے مرضیہ بنا دیں ان دو ریز تو کہاں ملانا ہے یہاں پہ ملانا ہے یہ امیج بن گیا اس سائیڈ کا یہ امیج بن گیا اس سائیڈ کا کلیر یہ ریز سٹرائک نہیں ہے یہاں پہ میرر کے اوپر اب یہ اس کے دوسرے میرر پہ بھی سٹرائک کرنی ہے کیونکہ یہ دونوں کے ریفلیکشن ریفلیکشن کی وجہ سے بنے گا یہ دوسرے میرر کے اوپر بھی سٹرائک کر گئی امیج سے اب اس کا اپنے امیج یہاں پہ اس کی وجہ سے جو امیج بن رہا ہے ان ڈاٹس کو ہم نے یہاں پہ کٹھا کر لیا اور یہ تھرڈ امیج یہاں پہ بن گیا یہ امیج فارمیشن ہے آپ نے سکیل یوز کر کے اس کی پریکٹس کرنی ہے پھر اس کے بعد کوئی پرابلم آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ امیج ہے امیج فارمیشن بیٹوین ٹو پرپیڈنکولر میررز اگر میرر ہوں پیرلل ایسے ہیں تو کتنے امیج بنیں گے مور دین نا ان فائنائٹ نمبر آف امیج بار بار ریفلیکشن ایک دوسرے کو پر پڑے گا پرپیڈنکولر ہوں گے تو کتنے تین ایک اس کی وجہ سے ایک اس کی وجہ سے ایک دونوں کے ریفلیکشن کی وجہ سے جب پرپیڈنکولر ہوں گے جب پیرلل ہوں گے تو ان فائنائٹ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میرر کے کونسا ایمیج کی کیا پرپرٹی ہے کہ انورٹیڈ ایمیج ہوتا ہے لکھ کیا آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے اس کا ایمیج کیسے بن ہے کیا کریکٹریسٹکس ہیں اب یہ جو پورشن ہے نا یہ والا اتنا میرر ہمیں کافی ہوتا ہے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے فل ایمیج دیکھنے کے لیے تو کبھی کبھی پیپر میں یہ فگر بنی ہوگی اور آپ سے کہیں گے کہ کونسا پورشن ریکوائرڈ ہے ہمیں ایمیج ویو کرنے کے لیے تو وہ آپ کے سامنے پورشن بن گیا ہے یہ پورشن چاہیے ہمیں یہ قویسٹن نوٹ کریں یہ آپ نے سالف کرنا ہے یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے یہ قویسٹن آپ نے سالف کرنا ہے ہمیں ایمیج دیکھنے پورشن پورشن ہے پلین میرر کتنے ڈسسنس پہ ہے بھئی ٹوینٹی سینٹی میٹر لانگ یہ قویسٹن آپ نے سالف کرنا ہے اس کی ریڈ آیا گرام بنانی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کتنا ویو ویو کا ایریا کتنا ہے میں آپ کو ہنٹس دے دوں گا سالف آپ نے خود کرنا ہے آج ہم نے ریفلیکشن آف لائٹ اور لائٹ کی ایمیج فارمیشن پلین میرر سے سٹڈی کیا ہے سٹڈی کیا ہے مجھے عبداللہ منیر آپ بتائیں اس قویسٹن سے آپ نے کیا سمجھا کیا پوچھا جا رہا ہے آپ سے ایک ڈرائیور ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہے اس کا سامنے کیا لگا ہوتا ہے سامنے میرر میرر کا کتنا بھئی میرر کے سائز ہے 20 سینٹی میٹر اور ڈیسر کتنا ہے 50 سینٹی میٹر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس میں پیچھے کتنا ایریا نظر آئے گا میرر کے اندر چھیک ہے میں آپ کو ہنٹس دیتا ہوں آپ کی فیدیس کی نیٹ کوپی کمپلیٹ ہے جو میری لیکچر نے سارے کمپلیٹ ہے پاس پیپر سالف کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بات ہے آپ دیکھ لیں اب بس ڈرائیور لکس انٹو اپلین میرر لو بھر یہ پلین میرر ہے پلین میرر کی ہائیڈ کتنی ہے 20 سینٹی میٹر اور بس ڈرائیور سے ڈسنس کتنا ہے 50 سینٹی میٹر کلیر ایمیج کہاں بنے گا یہ ہے جناب میرر یہاں ہے بس ڈرائیور ایک منٹ بس ڈرائیور کا ڈسنس میڈ سے لے رہے ہیں کتنا ہے 50 سینٹی میٹر تو ایمیج کہاں بنے گا 50 سینٹی میٹر پہ ایسا ہی ہے نا اب ایمیج کیسے بنے گا بس ڈرائیور اس کورنر سے لائٹ آئے گی اس کورنر تک اور اس کورنر تک لائٹ تو کورنر پہ دیکھنا ہے لیٹس پوز کہ یہ آئی ہے آئی کے دو پوائنٹس ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو ہم کیسے مناتے ہوتے ہیں آگے ہم کرتے ہوتے ہیں ڈاٹڈ لائن لگا یہ آگئی یہ ریفلیکٹ ہو کے باؤنس بیک ہوگی لیٹس پوز اسی طرح انگل آئے گا اور یہ ڈاٹ لگا کے آگے کیا یہ بسیکلی بند گئی ہمارے پاس فگر اب آپ نے اس فگر کو یوز کر کے اس کو سولف کرنا ہے اور یہ ہے آپ کی ہوم آسائنمنٹ کلیر کلیر نہیں گراف پہ نہیں آپ کلیر بیج پہ کر سکتے ہیں گراف پہ ضروری نہیں ہے گراف پہ تو میں نے ڈراو کی ہوئی ہے آگے چلوں یہ ڈراو کیا ہے میں نے پھر سولف کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے جی یہ پاس پیپر میں سے کوئیسٹن دیا ہے پڑھیں درہ کیا کوئیسٹن ہے کیا آپ نے پڑھ لی ہے نیکس جی کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیجز ہیں جی ایڈوانٹیجز ہیں کتنا ڈسٹنس ہے لیٹس پوز میں یہاں بیٹھا ہوں اوبجیکٹ دیکھیں کتنا ڈسٹنس ہے وان میٹر وان میٹر اوکی ہوتا آگے کیا ہے وان میٹر کے فاصلے پہ کیا بننا ہے امیج بننا ہے میرا یہاں اس دیوار کے اوپر لگا ہوا ہے میرر ٹھیک ہو گیا اب میرر نے کہاں امیج بنانا ہے وان میٹر اور آگے نا آگے بنانا ہے لکھ کیسے میرر ہے ٹھو میٹر کے فاصلے پہ کتنے فاصلے پہ ٹھو میٹر ایک اور دو وہاں میرر بن گیا اب میرر نے اس کے امیج کتنا بنانا ہے ٹھو میٹر اور آگے نا ٹھو میٹر اور آگے تو میری آئی سیڈ چیک کرنے کے لیے کوئی لمبا روم تو نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے میں امیج کتنے ڈسٹنس پہ ریکھ رہا ہوں وان میٹر پچھلا امیج ٹوٹل چیک کریں یہ میں ہوں مان میٹر مان میٹر آگے یہاں پہ میرر بنا ہوا ہے یہاں کیا بنا ہوا ہے میرر میرر اس امیج اس کے امیج کتنا دور کرے گا ٹو میٹر نا وہ امیج مجھ سے کتنا دور ہو گیا تھری میٹر تھری میٹر کیسے مان میٹر کٹ ہو گیا تھری میٹر تو ٹوٹل روم کی لینڈز کتنی ہے ٹو میٹر کیسے اس دیوار پہ object ہے یہ object ہے ٹھیک ہے ون میٹر اوبجیکٹ مجھ سے پیچھے ہے ون میٹر میرے آگے کیا ہے میرر ہے جہاں میرر لگ گیا ٹوٹل آپ بتائیں روم کتنا ہو گیا ٹو میٹر کا میرا ڈسٹس ایمیج کا کتنا مان گیا ٹری میٹر